تھارکہ آتاہ ریگستان اور اس ریگستان سے لگتی پاک سیما جہاں پر پڑوسی دش صرف اس تاک میں بیٹھا ہے کہ کب ان سیماوں کی سرکشہ کر رہے جوانوں کی نظر ٹھوکے اور کب وہاں سے آتنگ کی خسپیٹ ہو سکے پورا دش آج دیوالی کے جشن میں پوری تیاری کر رہا ہے لیکن ہمارے بی ایس ایف کے جوان سرحت پر تینات ہیں پاکستان اور دشمنوں کی ساجش کو ناکام کرنے کے لیے ہر پل ہر سمیہ مستعد کھڑے ہیں اپنے خر سے دور دیش کی سرکشہ میں تینات جوانوں کے بیچ ان کے ساتھ دیوالی منانے اینڈی ٹی وی راجستان کی ٹیم بھی پہنچی ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دیش کی سیما پر دیپوتسو منانے کو اتصاہت ہمارے دیش کے جوان چل ملاتے دیوں کی کتاریں خوشیوں میں ڈوبا تن من اور پوری چوکس نگا پورا دیش دیپا ولی کی خوشیوں میں ڈوبا ہے اور اپنے پریبار رشتداروں کے ساتھ استیوہار کو منا رہا ہے وہیں ان جوانوں کی دیوالی سیما پر ہی من رہی ہے سننے میں تھوڑا برا ضرور لگتا ہے کیونکہ سب کو حق ہے اپنے پریبار کے ساتھ رہ کر دیواروں کی خوشیاں منانے کا لیکن بی ایس ایف کے ان جوانوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کے لیے ان کے خود کے پریبار سے زیادہ ضروری دیش ہے سلام ہیں ان کے اس جذبے کو اپنے پریباروں سے دور دیوالی منا رہے ان جوانوں کے بیچ جب ہمارا کیمرہ پہنچا تو ان کی خوشیاں اور زیادہ بڑھ گئیں اور انہیں لگا کہ دور سے ہی سہی اب ان کا پریبار یہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہو سکے گا کہ ہم سیما پر پریباروں سے دور تو ہیں لیکن دکھی نہیں پاکستان سے سٹی جیسل میر جلے کی انتاراشتی سیما پر سرکشہ بل کے جوان چوکس نگاہیں رکھتے ہوئے دیوالی منا رہے ہیں جہاں پورے دیش میں دیپوتصو کو لے کر اتصاب اور اومنگ کا محول ہے تو وہیں سرحد پر سیما پرہری دن رات سرکشہ میں لگے ہیں تاکہ ہم چین سے دیپوتصو منا سکیں وہیں بھارت پاک سیما سے سٹے سرحدی جلے جیسل میر کے بارڈر پر بہدر بیٹیوں نے بھی اپنی دیوالی سیما کی سرکشہ کرتے ہوئے منائے کندے پر بندوق رکھے دشمن پر چوکننی نظر کے ساتھ سرحد کی رکھوالی کرتے ہوئے بیٹیوں کو دیکھ کر ہر کسی دیشواسی کا سینہ گرب سے پھول جائے جیسل میر میں بھارت پاکستان کی سیما پر بی ایس ایف کے جوان دھون دھام سے دیوالی بناتے نظر آ رہے ہیں جوانوں نے بارڈر پر دیے جلائے اور ایک دوسرے کو مٹھائی بات کر دیوالی کی شب کام نائے دی دیش کو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ اچھے سے دیوالی منائے ہم یہاں بارڈر پر تناہتے ہیں اچھے سے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں ان کو بے فکری سے ہو کے پوری دیوالی کا جشن منائے ہم نے آج بارڈر پر دیے وغیرہ جلائے ہیں تو ہمارا اصلی گھر تو یہی ہے جیادہ ٹائم ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو ہمیں ادھر اچھا بہت اچھا لگتا ہے دیوالی منائے پریبار کو یہاں سے بدھائی دیتے ہیں اور ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بہت خوشی اور حصول لاس کے ساتھ دیوالی بنائیے اور ہم جو ہے یہاں اپنی پریبار کے ساتھ بنا رہے ہیں سیما پر اور آپ بھی خوبی مستی سے بنائیے دیشواسیوں کو یہی سندیج دیں گے اچھی طرح سے آپ بھی اور دیشواسی سبھی دیشواسی خوشی سے دیوالی منائے ہم سیما پر بلکل مستعدیں اپنے پریبار سے سیکڑوں کلومیٹر دور یہ سیما پرہری اپنے ساتھی جوانوں کے ساتھ دیوالی کی خوشیاں بات رہے ہیں مہاپرب کے موقع پر اپنوں سے دور ہونے کی کسک تو ہے لیکن راشتر سرکشہ کا جذبہ اور ڈیوٹی فرسٹ کا آدش ان کے روم روم میں رچہ بسا ہے کپڑل صاحب کس طرح دیپاولی کا پر بنا رہے ہیں بڑی ہے سر آپ کے ساتھ بنا رہے ہیں بی اے صاحب کے طرف سے ہر دیشواسیوں کو دیپاولی کے حاصل کو کامنا ہے کتنا جوش جشن اور خوشی کا محول ہے بڑی ہے سر برات مدہ کی جو ہمارے کو یہ نازگانہ مستی یہاں ہم ٹھیک ٹھاک اچھی طریقہ سے گھر کی طرح سیما سرکشہ وال میں دیپاولی بنا رہے ہیں بہت ہی ہم مستی کرنے ہیں پورا تیوہار منا رہے ہیں پٹا کے انار چکے سب کچھ چلا کے اپنا منونجرگر میں ٹھائیں گیاں بانٹ رہے ہیں ہم بہت خوش ہیں اور اچھی طرح سے بہت مستی میں دھوم دام سے دیپاولی منا رہے ہیں بھارت کے ہر پران سے آئے بہر زوروں کا دل چاروں اور سے دیش کی شرکشہ کی ذمہ داری لیے جوان تیوہار ہونے کے بعد اپنوں سے دور رہ کر دیش کی شرکشہ میں ہیں دیش میں دیوالی منائی جا رہی ہے یہ جشن شانتی اور خوشی سے منائی جا سکے اسی لئے کچھ بیٹے اپنے گھروں کو لوٹے نہیں ہیں سرحت کو ہی انہوں نے اپنا گھر بنا لیا یہ وہی بارڈر ہے جہاں سے نہ جانے کب دشمن کی کولی برسنے لگے اور اس کی کولی پر بھارتی جوان کا نام لکھا ہو لیکن پھر بھی دیش کی رکشہ کے لیے وہ ہمیشہ تیار ہیں اس جذبے کو NDTV دل سے سلام کرتا ہے یہ ہے تو ہم ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ ویبن پرانتوں سے آئے بہدروں کا دل یہ سیما سرکسابل شرکان جہس NDTV Rajasthan سرہد جیسلمیر سرہد جیسلمیر